اب تشریف لاتے ہیں حماد مصطفیٰ حماد مصطفیٰ جن کا تعلق یونیورسٹی آف سرگودہ سے ہے ان کا موضوع تقریح ہے میں مل جاؤں گا مٹی میں کلم زندہ رہے گا کلم جب کلمہ پڑھ لے تو تاریخ کافرد ہو جاتی ہے صدر علی وقار یہ صدی اہمکوں کی پذیرائی کی صدی ہے جہاں ہنر سڑکوں پر تماشا کرتے نظر آتا ہے وہیں بےہنر لوگ مسند اقتدار پر قابض نظر آتے ہیں جہاں پینتیس گول میڈل حاصل کرنے والا ڈاکٹر ارسلان کارِ گمنامی میں زندگی گزار رہا ہے وہیں شادی کی تقریب میں بےہدہ رکس کرنے والی دوشیزہ رات و رات قوم کی بیٹی بن جاتی ہے جہاں فارمولا ایف ون کار بنانے والا حربت میں زندگی گزار رہا ہو وہاں ڈاتا کی نگری کو اپنے آپ کو لاہور کا پاوہ کہنے والا جنگ مادنگ شو کی زینت بن جاتا ہے صدرِ علی وقار جہاں دیوانِ مبھالے اور کلیاتِ میر فٹفات پر پھٹسا ہو جہاں نصاب کے صفوں میں پکوڑے بیچے جاتے ہو وہاں پر اہلِ غنر موت کی ہو جاتی ہے اٹھو ہمیں کلم اٹھانا ہے ہمیں کلم کو زندگی دینی ہے آؤ وہ کلم اٹھائیں جس کلم کو اٹھا کر سکرات نے زہر پیا تھا ہمیں اس کلم کے ذریعے زندہ ہونا ہے جس کلم نے ارچت شریف کو شہید ارچت شریف کیا تھا صدرِ علی وقار حق بات کرنا حق بات بولنا اس معاشرے میں جرم بنتا جا رہا ہے یہ جرم اس لیے ضروری ہے ہم اپنی نسلوں کو وہ پاکستان دے کہ جس پاکستان کا غاب علامہ اقبال نے دیکھا تھا جس کی تعبیر کے لیے لاکھوں ماں نے اپنے بیٹے قربان کیے جس کی تعبیر کے لیے بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے جس کی تعبیر کے لیے لاکھوں دیت بجھائے گئے مگر افسوس ست افسوس آج پچھتر برس بات بھی پاکستان وہ پاکستان نہ بن سکا جس پاکستان کا غاب اقبال نے دیکھا تھا آج اس پاکستان میں سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے اٹھا لیے گئے وہ جو اٹھا رہے تھے سوال مگر سوال بھی اب بھی وہیں پڑا ہوا ہے مگر سوال تو اب بھی وہیں پڑا ہوا ہے صدر علی وقار کلم کی حرمت کی بات کریں تو آج کلم بک چکا ہے آج اہل کلم اپنے زبان سے اعتراف کرتے ہیں ہم آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بیان کرتے ہیں آج کا کلم اوروں سے پوچھ کے لکھنے کو ترجیح دیتا ہے مگر میرا کلم یہ آواز دیتا ہے میرا کلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہو میرا کلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے گھر کو ہی محسور کر کے ناز کرے میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کا جو اپنے چہرے پہ دوہران نقاب رکھتا ہو میرا کلم تو عدالت میرے زمین کی ہے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی صدریالی وقات آج کے اس جذباتی ایوان میں ہماری نوجوان نسل کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں آج کیوں لاکھوں پاکستانی پڑے لکھے نوجوان ملک سے باہر رہنے کو سرجی دیتے ہیں صدریالی وقار آج پڑا لکھا نوجوان بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہے وہیں پر ٹک ٹاک سٹار ایش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے آج پڑا لکھا نوجوان گمنامیوں کے گڑے میں گم ہے وہیں پر بے وزن شاعر جن کی شاعری میں نہ خم موجود ہے نہ تم موجود ہے وہ مقبول ترین بنے بیٹھے ہیں چنابے والا میرا کلم ان کرداروں کا پیچھا کرتا رہے گا ان سے یہ سوال پھوچتا رہے گا میرا کلم اور آپ کا کلم سوال کرے گا نئی نصروں کے ہاتھوں میں پیتا بجھا رہے گا میں مل جاؤں گا مٹی میں کلم زندہ رہے گا میں مل جاؤں گا بٹی میں کلم زندہ رہے گا والسلام مل جاؤں گا مل جاؤں گا